ہمیش صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ کپڑوں کا کیا حال کیا وہاں یہ محبتیں ہیں لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے یہ کپڑوں سے انسان نہیں پہچانا جاتا ہے کردار سے پہچانا ہے کیا کیا ہے یہ کترے گندے محبت ہے محبت ہے ہار پہنا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے آپ ویسے عوامی ہیں آپ کے بارے میں مشہور ہیں لوگوں ملتے جاتے ہیں قرآشتہ درہ کم آتے ہیں آپ کے حلقے میں آپ اپنا برادری کا ووٹ لے رہے ہیں یا نون لیگ کا ووٹ لے رہے ہیں دیکھیں جی تمام برادرییں جو ہیں نا وہ پہچان کے لیے ہیں یہ نام صرف پہچان کے لیے ہی ہوتے ہیں مجھے جتنے بھی ملتان میں چاہنے والے لوگ ہیں میں سب کو پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے جتنا بیار محبت لوگوں سے مل رہا ہے میرے لئے سب جو ہے یہ ایک بہترین گلدستہ ہے اور پورا ملتان میرے لئے بہترین گلدستہ ہے مسئلے تین چار ہیں آپ کے علاقے ایک سیورج بہت بڑا مسئلہ ہے ساف پانی کا مسئلہ ہے سٹریٹیجی کیا بنائی ہے یہ جو بنی بنائی سڑکیں ہیں نئے سیورج کے لیے پھر کھو دیں گے نہیں نہیں یہ ان علاقوں میں پرابلمز نہیں ہیں زیادہ پرابلمز وہاں ہیں جہاں گلی محلے ہیں جہاں پر سیورج پرانا ہو گیا ہے اس میں پنجاب گھومنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہم نے تقریباً کوئی سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ہم نے ان ایریاز کو کور اپ کیا ہے ہم اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں ورک آٹ ہو رہا ہے پلانز ہمارے پاس موجود ہیں اور ٹیمز موجود ہیں انشاءاللہ ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی تقریباً فورٹی پرسنٹ ایریہ یا تھرٹی فائی پرسنٹ ایریہ رہتا ہے جس کو ہم انشاءاللہ ہم اللہ تعالی کے حضور دعا گو بھی ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی کومنٹ آئے گی انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کی آئے گی یہ پیسے سر میٹرو بس میں دیکھ رہا ہوں خالی جا رہی ہے بسے سر یہ کیا کیا ہے خالی نہیں جا رہی خالی بسے خالی نہیں جا رہی پچپن ہزار لوگ ڈیلیز فگر ہے جو یہاں پہ ملتان میں میٹرو بس کیس پتہ نہیں کونسا سٹیٹ اپ میں فون بیس میں دیکھا آپ کی بلکل بات آپ کی اپنی اوبزرویشن ہو سکتا ہے درست ہو لیکن دیکھیں یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا پیک آرز ہوتے ہیں ان آرز میں جو ہے نا وہ رش ہوتا ہے اس میں رکشے سر چنگچی رکشے ابھی بھی اس کے نیچے چل رہے ہیں جنہوں نے شروع رہے ہیں ویگنز چل رہی ہیں بسے چل رہی ہیں ہم کسی کو منہ تو نہیں کر سکتے روزی کمانے والا جو ہے اور دینے والا رب کی ذات ہے ہم کسی کی روزی کے اوپر لاد تو نہیں مار سکتے لیکن یہ ایک بہتر سہولت ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ایک سیف اینڈ ساؤنڈ اور عزت کے ساتھ سفر کرنا ہے اب سر ایک بات آخری سوال کہ انساری برادری دو عصو میں بٹی ہوئی ہے واضح طور پر ساٹھ ہزار کے قریب آپ لوگوں کا انساری برادری کا ووٹ ہے اندازاً میرے حساب سے تو اتنا ہی بتا رہے ہیں تو اتنا ہی کسی کر لیں آپ لیکن یہ بہت بڑا ووٹ ہے اگر چالیس ادار بھی گا جائے تو یہ بھی بہت بڑی فکر ہے دو عصو میں بٹی ہوئی ہے دو دو جگہ پر ایم پی انساری الاغ لاغ ہیں کیسے آپ خود ہیں میں نے وہ نیچے الاغ لاغ تو یہ تو خراب ہو جائے گا کوئی خراب نہیں ہوگا انساری الہمدللہ میں سمجھتا ہوں منا لینا چاہیے تھے پہلی نہیں ہم منایا ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہے انساری الہمدلللہ کہ ہم کینڈیڈیٹس وہ لائیں گے جو فریش کینڈیڈیٹس ہوں گے اور یوتھوں یوتھ کو انہوں نے اٹریکشن دی تھی لیکن اس کے اوپر عمل جو ہے نا وہ میاں محمد نوازشریف صاحب نے کیا یہ میرا بھائی آمیر منظورن ساری یہ سلکے سے کینڈیڈ ہے اور الہمدلللہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ آمیر صاحب آپ پروینشنل سمبلی کے ساتھ ہی کینڈیٹ ہے میں نے صرف آپ سے ایک سوال کرنا ہے آپ کے پاس صاف پانی فراہم کرنے کے لیے گھر گھر کیا سٹیٹیجی ہے کیونکہ یہ آپ ہی کی ڈومین میں آیا ہے یہ انشاءاللہ ہم منتقل ہو جائے ہم نے بھائی آمیر اور میں نے پہنٹ کے کافی جو ہے نا براکیا چیزوں کے پر کافی علاقوں میں ابھی پچھلے دنوں جب پھنٹ آئے آمیر کیا کریں گے آرو پلانٹس لگائیں گے کوئی کیریج بنائیں گے کیا کریں گے فیلٹریشن پلانٹ لگیں گے پانی لوگوں کو گروتہ بتا دیں گے کین دے دیں گے کیا کریں گے فیلٹریشن پلانٹ لگائیں گے اس کے علاوہ یہ آرو پلانٹ کا بھی منصوبہ ہے ابھی پچھلے دنوں میں بھی اس کی کوشی جاری تھی بھائی آمیر کر رہے تھے لیکن یہ جو الیکشن کریب آگیا اس کے لیے وہ انہوں نے نا سیوریج ٹھیک کرنے کے لیے تو ہمیشہ زمین کھوڈنی پڑتی ہے یہ تیہ ہے اب بزاروں گلیوں میں پھر سے کھوڈیں گے جو گلیے ہیں نا یہ جو بین یہ در سے نا حمزہ چوک سے شان چوک کی طرف یہ سیوریج ڈلی ہوئی ہے اصل مسئلہ ہے شریپورے کا جو شریپورے کا مسئلہ ہے نا ایک دو واتیں ہیں پچھلی سائٹ پہ اگر وہ انہوں نے کنٹرول کر لیا جائے تو آکے پائپ لینج بھی شوئی گے